مزفر آباد سمیت آداد کشویر کے دیگر ازلا باغ ہٹیاں اور جہلم ویلی کے ہزاروں مسافر اور سیاہوں کی بڑی تعداد مری کو حالہ روڈ پر روزانہ سفر کرتے ہیں جہاں پولیس آلکاروں کی ناک تلے سالوں سے مسافر گھات لگائے مسلح ڈاکو کی لوٹ کسوٹ اور گولیوں کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں اسلامباد سے مزفر آباد کے طرف آ رہے تھے تو راستے میں جگہ گلی کے مقام سے تھوڑا نیچے چار مسلح ڈاکو تھے ان کے پاس پیسٹل تھے تو انہوں نے ہمیں فائر کیا پیسٹل سے مجھے بھی لگی بلوٹ میرے دوست ان کو بھی لگی زیادہ تر مسلح جو مزفر آباد سے لوگ آتی جاتے ہیں اسلامباد ان کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے جوٹ مار کی جاتی ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے رستہ بند کیا ہوا تھا پتھر لگا کے تقریباً تین سو یا چار سو میٹر کے فاصلے پہ پولیس وین کھڑی تھی تو اتنے قریب سے جب فائر چھ سات فائر ہوئے تو پھر ہمارے واپس جانے پہ ہم نے جب بتایا تب پولیس وہاں سے نکلی آئی روز ڈکیتی کی وارداتوں کے باعث علاقے کے تاجروں کو بھی مالی اور جاری خطرات کا سامنا رہتا ہے جو ڈکیتی کے واردات ہیں اس طرح کے جو واقعات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کی بنیادی اور اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس راستے کو محفوظ بنایا جائے شہری مری کوہالا روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے پنجاب خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کی حکومتوں سے اقدامات اور ڈکیتوں کے خلاف آپریشن شروع کیا جانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں وفاقی دار حکومت کو مزفر آباد سمیت آزاد کشمی کے دیگر ازلات سے ملانے والے اس مری کوہالا روڈ پر ڈکیتی کے بڑھتے واقعات علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی بری طرح متاثر کر رہے ہیں کیمروین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز مزفر آباد